سٹے پھائی یہ آخری سٹے پھائی ہے اس میں ارگانی کمپاؤنڈ کے خود کے دیکھتے ہیں یہ میں سوڑا سا مشکل جانا ہے پرپس کیونکہ دو چیزیں مجھے سپیسفائی کرنی ہے ایک نام کیسے ہوگا اور دوسرا اس کے دو ویز اور ایک اور چیز کے وہ آگے تاکہ میں خود پتہ دوں گا کیسی نا حرار اب سب سے پہلے میں چین بنا لوں تو سٹریٹ چین ہے ٹھیک ہے نمبرنگ لیف سائیڈ در سے شروع ہو گیا رائٹ سے شروع ہو گیا کیونکہ سب سے زیادہ سامنڈ بانڈ کے پاس ہے ٹھیک فور فائی ٹھیک ہے اب ادھر برانچ ہوتی تو اس کا نام ادھر رہا جاتا ہے ٹھیک ہے اندھر میں برانچ بنائی نہیں ہے اس کے علاوہ ٹھیک ہے اب ہم پوزیشن لکھیں گے جیسا ہم برانچ میں پوزیشن لکھی تھی اب ادھر بھی پوزیشن آئیں گی ٹھیک ٹھیک نہیں اسی tribe چوٹا والا نمبر لینے اگر ہم واقعالی جاتا ہے ٹو بہو عل염ہ میں اپنے اورو میکنم رہا تو اکر وہ چوٹا نمبر لینے ترجم nós پاس дополн Nope چوٹا نمبر لیا جیسے موکم رہا ٹھیک ہے آپ کے علاوہ جب آپ رہے ہو پاس کی اندھ راغان بھی ٹھیک ہے ٹھیک تو پینٹین آنا تھا لیکن کیونکہ ڈبل بانڈ ہے پینٹین ہو گئی ہے ایک چیز نوٹفائی کرنے کے کہ سنگل بانڈ جس میں صرف سنگل بانڈ ہو وہ این ہوں گے جس میں ڈبل بانڈ آ جائے وہ این ہوں گے اور جس میں ڈبل بانڈ ہو وہ این ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ پینٹین صرف اس کا پینٹین نام نہیں ہونا یہ ہے جو مجھے بتانے کیا کیونکہ یہ 3 ڈبل بانڈ ہیں تو اس کا نام پینٹٹرائین ہوگا کیونکہ یہ 3 ڈبل بانڈ ہیں تو 1 2 3 پینٹٹرائین اب اگر ہم کریں CH3 کاربن یہ ٹیپل بانڈ آ گیا ٹھیک ہے ایک اور کاربن CH3 ٹھیک ہے یہ ٹیپل بانڈ ہے سٹریٹ چین نمبریں کسی سائٹ سے پیس شروع کریں کیونکہ دونوں یہ سیمیٹریکل ہیں یہ 1 2 3 4 1 2 2 ٹیپل بانڈ ہے تو پھر ٹو بیو ٹائن ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہے илась ہماریٹس چیلپ för کرنیا ہماریٹ چیلپ خ چیلپ خ چیلپ چیلپ بر کاربان چیلپ برگ گرر چیلپ خ چیلپ کو خ چیلپ بہترین چیلپ than یہ ٹھیک بورنا ہمستیر سیتے اس سے کوئر کر دو چین بنے گی سب سے پہلے سب سے بڑی 1 2 3 4 5 6 چین بن گئی اب نمبرنگ پر آتے ہیں سب سے زیادہ برانچ سامنے لیکن اگر 1 2 3 پھر در 1 2 3 دونوں کے تھرڈ پر ٹرپل بونڈ ہے ٹرپل بونڈ کی پرائیٹی دونوں کے ساتھ ہے تو اب برانچ پر آتا ہے برانچ سب سے زیادہ سامنے لیکن ساید سے شروع کریں 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے اب سب سے پہلے میں برانچ کا نام لکھ دوں گا 2 میتھائیل میں لیکن سیکنڈ پوزیشن پر میتھائیل اب آجاتے ہیں اس کے نام پر اس کے لکھنے کے دو طریق ہیں 1 اور 2 کر دیتا ہوں اب یہ تو میں سیتا ہیکزین لکھوں اور پھر سپیسفائی کروں کہ تیسرے والے پر ٹرپل بونڈ ہے یہ میرا فیوریٹ دستا ہے دکھنے کا کیونکہ مجھ پسند آتا ہے کہ ایسے سپیسفائی کر کے لکھوں میں یا پھر میں ایسے کر دوں 3 ہیکزائن ٹھیک ہے سوال میں یہ جیسے مجھ پیسند ہے اگر میں ایک ہی کپیسی فرمائے میں دبل سپیسفائی کریں گے تو ایک ہی کپیسیف میں میں سوال ہوں اسیے سوال میں دولی اور دبل سپیسفائی کریں گے وہی تیسرے والے پر ٹھیک ہے سوال میں پہل دیں گے CH CH2 Carbon Triple bond اور CH ٹھیک ہے اس کی straight chain ہی بنے گی اب sorry ڈبل ہے ڈبل ہے نہیں ڈبل ہے اب لیف سیٹ سے نمبرنگ سرو کروں گا ٹھیک ہے ڈبل ہے ٹھیک ہے ڈبل ہے ٹھیک ہے اب ہم کریں گے کہ دو رستے ہیں پہلے رستے میں پہلے جو نام لکھ لیا پینٹین اب سب سے پہلے آئے گا وہ ڈبل ہے 1 دین اور ٹھیک ہے ایسے بھی کر سکتا ہوا ہے اور پھر فورائن بس یہ دورست ہیں اب اگر ڈبل اور ٹرپل آ جاتے ہیں ساتھ میں تو پھر یا تو یہ کریں گے ڈبل کا نام پہلے سوائے کر دیں گے پھر آئین کو اکیلا یا پھر دونوں پہلے برانچ کا نام پھر دونوں کو اکیلا اب اگر میں ایک اور سوال دیکھوں جس میں دو ڈبل ہوں کوشن نمبر ٹین اب کیا ہوگا دو ڈبل آ جائے سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ کاربن سی ایچ ٹری سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ اور سی ایچ ٹری سب سے بڑی سٹریٹ چین ہی بنے گی ایک ایک اس ایچ ٹر مٹ کو ہے یہ شکریہ میباہ سی پڑی س phot that اب جان listen but پہلے 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 کر رہوں ہوں پینٹین 1 3 ڈائین کیونکہ دو ہیں یا پھر 2 میتھائی 1 3 پینٹر ڈائین تو اب یہ دو چیز ہیں اب سم اپ ہوگا آئیو پی ایسی سسٹم یہ ہم نے کوئی لک بیک کنڈنس کر دیا چینز کی چینز بنایا کر دی نمبرنگ کر دی ڈانچز کے نام ان کی پوزیشن اور اورگینک کمپاؤنڈ کی کچھ کی ڈیٹیلز جو بھی ہیں کمپاؤنڈ کے آئے ڈبل باونڈرز ٹرپل باونڈرز پوزیشنز وغیرہ سارا ہو گیا کچین ٹرپل باونڈرز ڈیٹیلز موسیقی